بہت ساری سمسیاں جڑیاں قوم دیاں وہ میرے ویرہ والو پیڑا والو سامنے لیا دیاں گئی ہیں سپیکر صاحب میں سمجھ رہا ہے کہ کسے بھی قوم دے بیچے نگار دا ایک وڈا کارن ہوندہ ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کیسی چیز ہے جڑی قوم نو بلندیاں دے بھی لے جا سکتی ہے تے قوم نو گرک بھی کر سکتی ہے اسی کہتے باہر نہ جائیے اپنا ہی اتیاز دیکھ لیے اسی اوہ سماوی ویکھیا جس سلے سکھ کوڑیاں دیاں کاتھیاں تے رہن دے سن جنگلہ باڑیاں دے بچ رہن دے سن لیکن سکھی چڑ دی کلا دے بچ سی کارن کی سی کہ اس سلے ساڑ کو لیڈرشپ دیڑی ہے بڑی یوگ سی نواب کپور سنگھ برگے بعد دے جسہ سنگھ آلو والیا جسہ سنگھ رام گیڑیا اور اس لیڈرشپ دے صدقہ اس امامی اور سباگ بھی اسی دیکھیا جسہ سلے پنجاب ویچی نہیں اس وڈے علاقے دے ویچے خالصہ راج تھا پت ہویا آج جو سمسیامہ ساڑے سامنے آرہیاں نے میں ہوتا مول کارنے سمجھنا کہ سانو ایک بڑی ہی کٹیہ لیڈرشپ مل گئی ایسی لیڈرشپ جدا قوم نال کوئی لگاو نہیں سی صرف نڈجی سوارتسن یا انہوں اپنی ایشوارام دا خیال سی وقت تو وقت دولت کمان دا خیال سی جدے واسطے پاوے انہوں قوم دے ہتھ ویچنے پہ امرے صدقاریو کبیر جی جو نیوزی لینڈ تو آئے نے ہونے گل کر رہے سی کہ میں سکھ رہت مریادہ دے ویچے چھوپ لے جے ٹرانسلیٹ کرنے دے نا دے تے تبدیلی کر دیتی گئی کی اے اس لیڈرشپ دی نلائکی نہیں کہ او دے ہوندیاں سکھ رہت مریادہ ورگے ڈاکومنٹ دے ویچے ٹرانسلیشن دے ویچے تبدیلی کر دیتی گئی کال نو مڑ کے جڑا نو دو جے بسے تبدیلی پنجابی ویچ کے جڑا ہے او دے ادار دے ہوتے تبدیلی کر دیتی جاوے کی میرے کہنے تو صرف یہ مطلب ہے اسی آج کال بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ بادل دل جڑا ہے او دا نگار شروع ہو گیا ہے وہ دا پتن شروع ہو گیا ہے پچھلے اسیمبلی الیکشن دے وچے سی ویکھیا کہ انہوں نے صرف چودہ سیٹا ملیاں لیکن کی ساڑا مقصد صرف بادل نو ہٹا کے او دی جگہ کانگرس لنو لے ہونا ہے کی ساڑی دوڑ اتنوں تک ہے کہ بادل ختم ہو جائے او دی جگہ تے کانگرس آ جائے آج جو کچھ ہو رہے ہیں بالکل اہی ہو رہے ہیں اور اسی سکھ ہونے ڈاکٹر جو لورانے کے بڑی لا جواب گل کیسی انہوں نے کیا کہ سیاست جڑی ہے بڑی پوتر چیز ہے میں اس گل نو دورانہ چاہنا سیاست بڑی پوتر چیز ہے اے دکلو دوڑونا سیاست او چیز ہے جنیا قومہ دیا تقدیرہ لکھ دیئے سیاست او چیز ہے جنیا ملکہ دیا تقدیرہ بدل دیدیئے اسی ہونے دکلو پجنیا سیاست اوہ نو 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 سیاسی گل نہیں کرنی بھی سیاسی گل نہیں کرنی گندے سیاسی لوگ نے اوہ سیاسی لوگ جنہاں نے انہوں اپنی سوارت لی ورتیا اگر ایک یوگ لیڈرشپ ہوئے تے اوہ سیاسی طاقت حاصل کرے تے قوم نوہ بلندیاں تے لے جا سک دیئے سپیکر صاحب آج ساڑھے سامنے چونہ آرہی ہیں نمیہ لوگ سبا دیا چونہ اس طرح پہلے میں تھوڑا جاتو اڑا تیان قوم دی جو آج ادو کتی ہے وہ دل دوانا چونہ کون زمیوار ہے آج پارت دے وہ جو ساڑھی حالت ہے وہ دا اصلی زمیوار کانگرس ہے جو انہاں ساڑھے نل وعدے کیتے جو کمیٹمنٹس کیتے ہیں سارے ہاں تو من کر ہو گئے ایتھوں تاکہ ساڑھی پنجابی صوبے دی مانگ جڑی صرف پاشا دے دارت سی اوہ دے واسطے ساڑھے لنبا سنگرش کرنا پیا اسی اوہ مند پاگا دن بھی ویکیا جدہوں ساڑھے دربار صاحب تھے ٹینکہ تھے تو پانچار دیتیاں گئی ہیں یہ چھ پول سکنے ہیں لیکن ساڑھی بات قسمتی ہے کہ جنہ دے نال جنہ دے اسی آس رکھی جنہ دے نال انہاں نے سانج پائی پارٹی جنتہ پارٹی وہ واسطوں بھی گنتی نکلی آج دیش دے اندر ایک نفرت دا محول پیدا کرلتا گیا ایکن قوم دا بندہ دوسری قوم دے بندے نو نفرت دے نال دیکھ دے اے دے واسطے سب تو وڈی گناہ گر جڑی ہے وہ پارٹی جنتہ پارٹی ہے وہ دے پچھے چھپی ہوئی آر ایس ایس دی سوچ ہے وہ کٹیا سوچ ہے جڑی صرف برہمان نو ساری راج سطح دے قابض کرانا چاہوں دی ہے ساریاں منوریٹیز نو ختم کر دینا چاہوں دی ہے ساری منوریٹیز نو آپنے و جذب کر لینا چاہوں دی ہے یا غلام بنا کے رکھنا چاہوں دی ہے آئی سکھ قوم نو لوڑ اس گل دی ہے کہ انہ دونہ کو لوگ اس طرح کھیڑا چھڑایا جائے صرف سکھ قوم نو نہیں میں کہا وہنگا سارے پارد دیش نو اس گل دی لوڑ ہے سڑے سامنے دو چیزہ نے سکھ ساری دنیا دے وچنے لیکن آج جیسی کیونکہ پاردی ہیں چوڑا دی گل ہو رہی ہے تے پاردی گل کری ہے تے صرف منجاب دے وچنے سارے دیش دے وچنے سکھ بیٹھے نے آسی دو سنے دینے ہوں گے آج دی اس اسیمبلی رہیں ایک سنیا دینا ہوئے گا ساری دے وچنے سکھا نو دوسرا سنیا ہے پنجاب دے وچنے سکھاں واسطے سارے دیش دے وچنے سکھاں واسطے میری ایک سجاہ ہے کہ ایک اپیل کیتی جائے پنتھا کسیمبلی والوں کہ جتھے جتھے بھی سکھ بیٹھے نے او تھے اگر کانگرس دے بیجے بھی دونہ دا بدل دے وچنے کوئی تیسری تیرے ابر کے آ رہی ہے او تھے دیئے کوئی کھیتری پارٹیاں نے تو انہ دی وقت وقت سپورٹ کیتی جائے تاکہ کھیتری پارٹیاں جڑیاں نے او ابر کے آن این نیشنلیزم دے نا دے اتے جڑا لوکات آلون چوڑے جا رہے ہیں صوبیاں دے وچن والے آن دے اتے جڑا ظلم کیتا جا رہے ہیں انہوں کچھ تھل پیسکے دوسری گل ہے پنجاب دی آہ انہیں گل کیتی گئی کہ جی اسی ہیں کمی کر سکنے ہیں جی ساڑھی کو طاقت کی ہے آہ میرے ویر نے جس لئے گل کیتی ہیں انہ نے نہ لائے کچھ بے شک انہوں نے نامہ بارے کو وچار ہو سکتی ہے یہ دے چھہ سنڈا جی کی گل سی میں اطریف کر رہا ہے سویر دی انہیں ہی آج دے مدد دو تے گل کیتی ہے اور کسے نے گل ہی نہیں کیتی آج دے مدد دے آج سنو اے الیکشن لڑنا چاہیدہ ہے ضرور لڑنا چاہیدہ ہے او دے واسطے ایک پانج مہمری کمیٹی بنائی جائے وہ پانج مہمری کمیٹی نون کانگرس اور نون بیجے بے آکالی تڑیاں دے نال گالبات کرے انہیں دے نال سیٹان دی اڈجسٹمنٹ دی گالبات ہوئے کٹو کٹ پانچ سیٹان سی لڑن دی کوشش کریے اگر او نہیں ہدا تے تیرہ دی ہے تیرہ سیٹان لڑیا جان کی کمی ہے سرا گرتیج سنگھ رہا دے وچ کی کمی ہے دکٹر گرتیج سنگھ رہا دے وچ کی کمی ہے میرے ویر گرپریت سنگھ رہا دے وچ تسی بندیاں دی گال کر دے ہو جننے ایتھے بیٹھے نے پند تھے کسی ہم دی تھے میمبر میں سارے انہوں اس قابل سمجھنا کہ چوڑا لڑکے ایجت سک دینے اسی آپ نے اپنے 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 کمزور نہ سمجھئے ایتھے کئی جتھے بندیاں کٹھیاں ہوئی ہیں ہر جتھے بندیدہ کو جہدار ہے انہیں کوئی کم کیتا ہے لوگوں نے اپنی کوئی جگہ بنائی ہے جسے لیے سی سارے کٹھے ہو کے ایک طاقت بن کے آوانگے سارے کٹھے ہو کے پن تھک لیول دے ہوتا ہے ایک کینڈیڈٹ کھڑا کرانگے میں تو انہوں نے یقین نل کہنا دوجہ دڑے نے ساڑے سامنے ٹک نہیں سکنگے تیفہ جسے لیے پانچ تریچوں انہوں ہو رہی ہے پانچ تھا دے وہ ٹام بندریاں جانیاں نے تیس ساڑے وہ ایک وجود ہوئے گا یہ موقع ہے سارے نے انہوں ہتھوں نہیں گونا چاہی دا ساڑی پہلی کوششیں ہونی چاہی دی ہے کہ دوجہ دے نال پھر دیا نون کانگرس اور نون بی جے پی اکالی گروپ نے انہوں دے نال ساڑی کوئی نیڑتا ہو جائے خاص طورتے ہیں میں کمانگا جے بہو جن سماج پارٹی انہوں ہو سکے تھے بہت چنگ ہے ساڑی صدان تک طورتے بہت نیڑتا ہیں انہوں دے کیونکہ سکھ جدہ میرے کو نانک نے صدا دیتا ہے نیچاندر نیچ جات نیچی ہوں ات نیچ نانک تن کے سام کے ساتھ وڈیاں سے ہو کیا رہی ہے جتھ ہے نیچ سمالین جتھ ہے ندر تری بکشش جے نام ہی ہو سکے جسانوں اپنے دام دے ہوتے کوئی نے جی کرو ایلیکشنوں لڑن دی کوشش کرنی جائے دیئے ایک آخری بینتی کر کے میں کھمہ مگاں گا سپیکر صاحب آپ جی نے ہونے کیا سی کیسی کنفیڈریشن بنائی ہے تے اگلی دی پنثک اسیمبلی ہوئے گی اور کنفیڈریشن دے ولوں ہوئے گی میں نو آپ جی دی اس گلتے بہت اتراج ہے کنفیڈریشن بنائوں دے وستے تنوودائی ضروری کہ جتھے مدی ملاو جتے وچے پنث پرست لوگ اگے آکے پنثی سیوا کر سکن لیکن پنثک اسیمبلی دی خوبصورتی ایس دے وچہ ہے کہ الگ الگ تیران دے لوگ کہ تے کٹھے ہون پنث دے نہ دے نہ کہ کس ایک جتے بندی دے نہ دے بلکل ٹھیک جے ایک جتے بندی والے نہ دے دے آگیا تے پنثک اسیمبلی دا جڑا شروع بے ختم ہو جائے گا آج میں نو اس گلتا دکھ ہے کہ پچھلی پنثک اسیمبلی دے وچہ کئی وچار تارہ دے ویر آئے سن جنہ درال سڑھے سڑھے دان تک مات پید سن پر آج میں انہ دی گیر آزرین ہوں زیادہ محسوس کر رہے ہیں ساڑھے مات پید ہون دے باوجود ایک پلیٹ فرم بنیا سی جتے سی کٹھے بیٹھ کے آپس گلبت کی تیسی ایک جو جہاں دے وچار سنے سن وہ دا اکار تھوڑا جاں کٹ گیا ہے کوئی نہیں میری بینتی ہے کہ انہوں ایک پنثک اسیمبلی دا روح پی رہن دے پنث دیاں الگ الگ نمائندیاں جتے بندیاں جڑی ہیں اور بدوان جڑے نے قوم دے وہ کٹھے ہو کے کام دے بھرے بچار کرسکن کوئی پر نوازتے کھمہ جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح